موسیقی نظم ماں کا خواب ماخوز ویلیم کوپر میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا استراب یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرہ ہے اور رہ ملتی نہیں لرستا تھا در سے میرا بال بال قدم تھا دہشت سے اٹھنا محال جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے دیئے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے روان خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا کہا میں نے پہچان کر میری جان مجھے چھوڑ کر آگئے تم کہاں جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار پروتی ہوں ہر روز عشقوں کے ہار نہ پروہ ہماری ذرا تم نے کی گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی جو بچے نے دیکھا میرا پیچو تاب دیا اس نے مو پھیر کر یوں جواب رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے تیرے آنسوں نے بجھایا اسے تشریف نظم ماں کا خواب بھی بچوں کی دیگر نظموں کی طرح ایک نظم ہے یہ نظم بھی ایک مغربی شاعر کی نظم سے ماخوز ہے جو ایک ایسی ماں کے خواب پر مشتمل ہے جس کا بچہ وفات پا چکا ہے اس کے غم میں وہ مکمل آہوزاری کرتی ہے دوسری نظموں کی طرح یہ نظم بھی ایک پس منظر لیے ہوئے ہیں فرماتے ہیں ایک ماں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رات سوئے ہوئے کیا دیکھتی ہوں کہ میں کہیں جا رہی ہوں لیکن اس قدر تاریکی ہے کہ راستہ نظر نہیں آتا اس منظر سے میری بیچینی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ خوف کے مارے کانپنے لگی اور قدم اٹھانا مشکل ہو گیا کچھ حوصلہ کر کے آگے بھڑی تو دیکھا کہ لڑکوں کی ایک لمبی قطار ہے جو ایک جانب روہ دوہ ہے ان کے لباس سبز ہیں اور وہ ہاتھوں میں چراغ لیے ہوئے بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں نہ جانے ان کی منزل کونسی تھی اس قطار میں مجھے میرا بیٹا بھی نظر آیا جو قطار کے آخر میں قدر آہستگی سے چل رہا تھا اس کے ہاتھ میں بھی اگرچہ ایک چراغ تھا لیکن بجا ہوا تھا اس نے بیٹے کو پہچان کر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو کہاں چلا گیا تھا تیری جدائی میں میری حالت تباہ ہو کر رہ گئی ہے ہر وقت روتی رہتی ہوں اسی لمحے بیٹے نے قدر دکھ کے ساتھ مو پھیر لیا اور جواب میں کہا کہ آپ کی آہوزاری سے چراغ بجھ کر رہ گیا ہے اور اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا شاعر اس نظر میں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہے ایک یہ کہ مرنے والوں کے پیچھے مسلسل رویا نہیں کرتے دوسرا یہ کہ ہمیشہ اپنے بچوں کی طاقت بنے کمزوری نہیں